اب اس میں ویریفائی کرنا ہے یہ تین سیٹ دیوں ہیں associative law of intersection تو intersection میں ایک یا associative law میں تین سیٹ سے ہوتی ہیں جو بھی اس میں نام ہوں جیسے a b z یہاں پہ نام ہے a intersection b intersection c دوسری طرف بھی یہی ترتیب ہوتی ہے a intersection b intersection c اب اس میں فرق یہ ہوتا ہے associative law اس وقت یہ تین سارٹ کلاتے ہیں جب ایک طرف اگر پہلے دو bracket میں ہیں تو دوسری طرف بعد والے دو brackets میں ہوں ٹھیک ہے نا اگر اس طرف بعد والے ہوتے ہیں تو دوسری طرف پہلے والے بھی bracket میں ہو سکتے ہیں تو یہ بیٹا associative law of intersection ہے تو ان کو اب ہم وینڈ ڈائیگرام سے verify کرتے ہیں تو وینڈ ڈائیگرام کے لئے سب سے پہلے ہم نے ان کا universal set draw کرنا ہوتا ہے تو یہ left hand side ہم draw کر رہے ہیں تو ان sets کے سے جب ہم نے دیکھا کہ ان sets کے اندر a اور b کو پہلے ہم دیکھتے ہیں تو a اور b میں کوئی element بھی ایسا نہیں ہے جو دونوں میں common ہو دونوں میں a جیسا element ہو اگر دو setوں کا کوئی element بھی آپس میں a جیسا نہ ہو تو ان کے جو سرکل ہیں وہ تھوڑے سے دور بنتے ہیں یعنی ایک دوسرے overlap نہیں کرتے وہ یہ b set ہو گیا اس کے اندر اگر آپ element element لکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے نہ لکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے تب اس میں جو تیسا set c ہے c کے element کچھ ایسے ہیں کہ کچھ element وہ b میں بھی ہیں ٹھیک ہے نا اور کچھ element اس کے a میں بھی ہیں اور ایک element 15 ہے وہ ایسا ہے کہ نہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے ٹھیک ہے جیسا دیکھا نا آپ نے اس کا 3 اور 9 3 اور 9 b میں بھی ہے اسی طرح جو اس کا 6 اور 12 ہے یہ a میں ہے اس کا جو c circle ہے ایسے کر کے بنے گا یہ c circle ہے اب c circle یہ show کر رہا ہے کہ اس کے کچھ element b کے ساتھ بھی سانجھے ہیں c کے اور c کے کچھ element a کے ساتھ بھی سانجھے ہیں اور circle پر ہونے کا ان دونوں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ element ایسے ہیں چاہے وہ ایک element کیوں نہ ہو کہ ایسا ہے یا ایسے ہیں جو a اور b میں نہیں ہیں بلکہ ان سے ہٹ کے بھی ہیں تو یہ ان کا جو circle بان چکے ہیں اب circle کو ہم نے shade ہی کرنا ہے اسی طرح کا same ہم right side کا بھی circle draw کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ وہ ہم ان کو shade کر لیں فرق صرف اس میں آتا ہے shading کا ان sets کی مدد سے جو circle draw ہونے ہیں وہ ایسے ہی ہونے ہیں ہر property میں یہی circle draw ہونے ہیں صرف shading کا فرق آتا ہے کہ جس طرح کا لا ہوگا اسی طرح کی shading ہوئے گی کہ جس طرح associated لا ہے یا distributed لا ہے تو اس میں صرف shade کا difference آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اس کے چاہے element پر گور کریں چاہے ہم اے اور بی کے circle میں کوئی ایسا area ان کا آ رہا ہے جو سنجھا ہے ایک دوسرے کی اوپر سے circle نہ گزر رہا ہو اے circle اور بی circle کہیں سے ایک دوسرے کی اوپر سے گزر رہے ہیں نہیں اس کا آنصر اے intersection بی کا آنصر آجائے گا empty set یعنی کہ اس کا یہ بھی لسکتے ہیں empty set یا پھر کہہ لیں کہ no area یا no part shaded تو جب اس کا اب ہم کریں گے اس کا c کے ساتھ a اور b کا کوئی area سنجھا نہیں ہے جس کا ہم نے shared کیا ہو اب c کا کون سا area ہے جو shader اس کے shader کے ساتھ common آ رہا ہو جب اس کا کچھ common shade ہے ہی نہیں ہے تو c کا اس کے ساتھ کچھ سنجھا area نہیں ہے اس کے shader کوئی ہے ہی نہیں ہے ہم کہیں نا کہ c کا اس کے shaded حصے میں سے کتنا حصہ گزر ہے اس کا shaded کچھ ہے ہی نہیں ہے اس لئے c جہاں سے مرضی گزرے اس کا shaded part ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا shaded اور c کا سنجھا part کونس ہے اس لئے ان کا جو a اور intersection b کہنا اور c کے ساتھ جب ہم intersection کریں گے تو وہ بھی empty set ہی آئے گا تو اس طرح سے ہم کر آنسر لکھ دیں گے تو اب اس کی right inside پہ جائیں تو right inside کی میں بتاعت رہا ہوں کہ circle ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں صرف shade کا فرق آتا ہے اب b اور c کا کون سا اس کا common آرہا ہے b یہ c اس کا یہ پارٹ ہے یہ common آرہا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں b intersection c میں یہ جو shade ہے یہ b intersection c کا جو آنسر ہے وہ یہ جہاں پہ اس طرح کی lining ہوئی ہے اب ہم نے bracket والے کو a کے ساتھ union کرنا a intersection b intersection c اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ a circle کے ساتھ جو ہمارا یہ area ہے a circle کے ساتھ اس area کا کوئی حصہ common آرہا ہے اس حصے کا تو آنسر یہ والا ہے اب اس حصے کے ساتھ a circle کا حصہ attach ہو رہا ہے یعنی ایک اس حصے میں سے اوپر سے گزر رہا کہیں سے a circle ہے اس حصے کے اوپر سے نہیں گزر رہا اس لئے اگر اوپر سے گزر نہیں رہا تو اس کا آنسر آجائے گا وہ empty set ہو جائے گا کیونکہ a circle کا کوئی حصہ بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر رہا جو پہلے سے شیڈ ہے اگر پھر آگے لکھ دیں کہ no area shaded یعنی اس والے کا answer وہ ہے no area shaded تو یہ بیٹا اس کا answer آ چکے ہے اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ from both figures it proved that from both figures approved associated law of intersection in set تو end پہ ہم ایسے لکھ دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے from above ون ڈائیگرام it proved that associative law of intersection in sets یعنی کہ دونوں equal آئے ہیں اس لئے یہ بھی اس کا answer بھی empty set ہے اور اس کا answer بھی empty set ہے تو دونوں sets ون ڈائیگرام کے مطابق بھی same ہیں